سب سے پہلے بات کرتے ہیں سلمان خان کی اب یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ آج کل سلمان اور کٹرینا کیف کا رشتہ ایک خراب دور سے گزر رہا ہے دونوں ایک دوسرے کو آوائیڈ بھی کر رہے ہیں یعنی سلمان اور کٹرینا کا کنیکشن کافی ویک ہو گیا ہے پچھلے کچھ دنوں میں شاید اسی لیے سلو کو مل گیا موقع لنڈن ڈریمز میں اپنی کوسٹا آسن سے کراس کنیکشن بنانے کا پر پور گرل کٹرینا جی ہاں سلمان خان کا خود گرز دل پھر ان کے ہاتھ سے فسل گیا ہے کل کٹرینا کا تھا تو آج اسن کے ہاتھوں میں پہنچ گیا ہے سن کر آپ کو حیرانی ہو سکتی ہے لیکن بولی ووڈ کے گلیاروں میں خبر گرم ہے کہ سلو میا اور اسن کے بیچ دوریاں تیزی سے گھٹ رہی ہے بہکی بہکی ہوا کی طرح اسن سلمان کے دل پر دستک دے چکی ہے اور سلو میا کو بھی یہی لگ رہا ہے جیسے انہیں ان کی منزل مل چکی ہے یہی ہے بولی ووڈ کا سب سے ہاتھ کراس کنیکشن جو ان دنوں ہر زباں پر چھایا ہوا ہے ممبئی کے ایک اکھبار میں چھپی خبر کے مطابق سلمان اور اسن ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے ہیں دونوں کے بیچ نزدیکیوں کی خبر شاید اتنی جلدی آم نہیں ہوتی لیکن جب سلمان نے انہیں ممبئی کے لوکھن والا علاقے میں گھر گفت کیا تو ہر کسی کے دماغ کا فیوز اڑ گیا سلو کے اس طوفے نے یہ سوال بھی کھڑا کر دیا کہیں گھر دے کر سلمان اسن کے دل میں تو گھر نہیں بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان دونوں کے بیچ نزدیکیوں کی خبریں اس وقت سے ہی آنے شروع ہو گئی تھی جب لندن ریمز کی شیوٹنگ شروع ہوئی تھی اسن کا دل رکھنے کے لیے سلمان خان نے ایک سین پیریس میں آئی فلٹا کے سامنے فلمانے کے لیے پروڈیوسرز کو رازی کیا تھا اس سین میں سلمان اسن سے اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں اس وقت سننے میں آیا تھا کہ اسن کی عرصے سے یہ خواہش تھی کہ ان کا ڈریم مین انہیں آئی فلٹا کے سامنے پروپوز کرے ریال لائف میں اسن کا یہ سپنا پتا نہیں کب پورا ہوتا لیکن سلمان نے ریال لائف میں اسے پورا کرنے میں تیر نہیں لگائی سوتروں کی مانے تو سلمان لندن ریمز کے سیٹ پر اسن کا نہ صرف خاص خیال رکھتے تھے بلکہ ان کو لے کر کافی پروٹیکٹیو بھی تھے سلمان کی اس کیرنگ اٹیٹیوڈ نے اسن کا دل جیت لیا اور وہ بھی ان کی کمپنی انجوائی کرنے لگی سلمان اور اسن کے اس کنیکشن کی خبر جب کترینا کیف کے کانوں تک پہنچی تو وہ بھی بیچین ہو گئی اور جب فلم کی شوٹنگ چنڈگر میں شروع ہوئی تو سلمان اور اسن پر نظر رکھنے کے لیے وہ چنڈگر بھی گئی حالانکہ اس وقت کترینا نے اپنی چنڈگر یاترہ کا مقصد کچھ اور ہی بتایا تھا ویسے یہ کراس کنیکشن ایک طرفہ نہیں ہے کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ اسن بھی سلمان سے کافی امپریس ہے اور انہوں نے اپنے روم میں سلمان کے پوسٹرز تک لگا رکھے ہیں اب اس کراس کنیکشن سے کترینا کیف کو کچھ پریشانی ضرور ہو سکتی ہے فرمانوچ وششت زوم ممبرد